سوال یہ ہے کہ واقعے کربلا کب اور کہاں پیش آیا اکسٹھ سنیجری میں عراق کے شہر کربلا میں میدان کربلا میں حسینی کتنے تھے مختلف تاریخ داروں نے مختلف فگرز میں بیان کی ہیں بیاسی کا بھی کول ہے ایک کول کے مطابق نینٹی ون تھے ایک کانوے اور حضرت مفتی احمد جارتان رحمت اللہ علیہ نے مرات المناجی میں لکھا ہے کہ کربلا میں حسینی کافلہ بہتر آدمیوں پر مستمیل تھا بہتر مننگ سیونٹی ٹو یزیدی فوج کی تعداد کتنی تھی بائیس ہزار ٹوئنٹی ٹو تھاوزنڈ کوفہ والوں کا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کیا وعدہ تھا سوال کربلا میں کوئی اس طرح لکھا ہے یہ وعدہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ انہوں کے پاس تشریف نہ آئے تو وہ یزید کے بجائے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لیں گے کیا امام حسین کربلا جنگ کے ارادے سے تشریف لگے تھا ہرگز نہیں کوئی جنگ کے ارادے سے بچوں کو چھے چھے مہینے کے بچے کو لے کر سوڑی جائے گا عورتوں کو سوڑی کر جائے گا عقل بھی تسلیم کرتی یہ بات لڑنے کی ارادے سے نہیں گئے تھے واقعی کربلا میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانیا کیا تھی کس کس قربانی کا تذکرہ کیا جائے اپنا وطن عزیز چھوڑا مکہ پاک کو ترک کیا سفر کی مشکلات برداشت کی میدان کربلا میں دس دن تک قیام کیا پانی کی بندش برداشت کی کلمہ حق اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی کی رسائی کب اور کیسے روکی گئی محرم کی سات تاریخ سیون تاریخ کو عمر بن سعد نے نہر فرات کے کناروں پر اپنی فوج کے پانچ سو سوار بھیج کر حضرت امام حسین اور آپ کے رفقہ پر پانی بند کیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں کون سی مشہور تقریر کی میرے آقا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے فضائل اور مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت بغیرہ کا بیان فرمایا یہ اتمام حجت کے لیے آپ نے بہت کچھ بیانت فرمائے کہ کل کوئی یہ نہیں کہا قیامت کے دن کم پتا نہیں تھا یہ کون تھے یوں اپنے فضائل کے مجھے پیچانو میں کون ہوں میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں مجھ سے لڑ کر کیا تم اپنی آخرت میں سرخ رو ہو سکو گے میدان کربلا میں حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی نواسہ رسول جگر گوش ہے بطول حضرت امام خسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ جب اسلحہ پہن کر تلوار تیر جو بھی ایک اس وقت جنگ کا انداز تھا سامان جنگ پہن کر میدان کربلا میں اترنے لگے تو آپ کے شہزادیں حضرت سیدن علی اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کو روکا اور خود جانے کی اجازت طلب کی آخر اجازت مل گئی حضرت علی اکبر نے میدان میں پہنچ کا دشمن پر حملہ کر دیا پورے لشکر میں شور مج گیا اب پاپس آئے حضرت امام خسین ندی اللہ عنہ سے پیاس کی شکایت کی مجھے پیاس لگی ہے امام خسین ندی اللہ عنہ نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوشتریہ نے انگوٹھی مبارک رنگ ان کے موں میں رکھ دی جسے چوسنے سے حضرت علی اکبر کو سکون ملا دوسری بار میدان میں گئے یزیدی تاریخ بن شیث مقابلے کے لئے آیا اور مارا گیا اس کے بعد تاریخ کے بیٹے عمر اور تلحہ آئے ان کو بھی علی اکبر رحمت اللہ رہے نے کاٹ کے پھینک دیا ابن ساتھ کے حکموں پر دو ہزار کے لشکر نے ایک شہزادے کو کھیر لیا اور اب وہ ایک ہیں اور یہ دو ہزار ہیں وہ پیٹ بھرا ہوا ہے کا مطلب پیاس بھی نہیں ہے تازہ دھم ہے ایک طرح سے اور یہاں علی اکبر جسے کیفیت میں تھے وہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں اکیلے جو تھے یہ مقابلہ کر رہے تھے اس طرح آپ کو شدید زخم آئے بلاخر ایک بدبخت یزیدی نے ایسا آپ کو نیزے کا وار مارا کہ آپ گھوڑے سے نیچے تشیب لیا ہے اور آپ کی پکار پر آپ کے بابا جان حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشیب لائے اور انہیں اٹھایا اور خیمے کے دروازے پر لیا ہے اور ان کا سار اپنی گود میں رکھا اسی وقت آپ کی روح آپ کے بابا جان امام حسین رضی اللہ عنہ کی گود میں پرواز کر گئی جہاں میں شہدت نوش کر لیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کتنے رفقہ کربلا میں شہید ہوئے اکتر سیونٹی ون یہ ایک مطبق قول ہے میدان کربلا میں شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد اہل و ایال کے ساتھ کیا ہوا دمشق میں یزید کے دربار میں لے جایا گیا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے میدان کربلا کے بعد سیرت کے کچھ روشن پہلو یہ بھی بیان فرماتے ہیں حضرت سیدہ بیو زینب رضی اللہ عنہ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن صاحبہ تھی اور یہ کربلا میں ساتھ ساتھ تھی اس قافلے میں انہوں نے اپنے بیٹے بھتیجر بھائی اپنے پیارے بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ پر قربان کیے اور ان کی شہادت نے دیکھی لیکن اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی بے سبری کا مظاہرہ نہیں کیا اور سبر و استقامت کے ساتھ یہ سارے حالات برداشت کرتی رہی گویا افسبر کا پہاڑ تھی جنہیں رنج و غم کا کوئی بھی طوفان ان کی جگہ سے نہ ہٹا پایا اسی طرح یزید پلید کے دربار میں بھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے کھل کر اظہار حق کیا ان کا سر کبھی بھی غیر کے آگے نہیں جھکا جھکا تو صرف بار رہا خدا وزن میں جھکا